بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھ شوڑ ڈاکٹر شپی چودری کے طرف سے آپ ساتھ کو اسلام علیکم ویڈی گوڈ آفٹرنون سب سے پہلے تو میری طرف سے معذرت قبول کریں کہ کافی دنوں سے پروگرام نہیں کر سکا اس کی وجہ پشیزاتی مصروفیت تھی ٹریبلنگ تھی اور کچھ کہہ لیں کہ بزنس ریلیٹر ایشو سے اینیہاو میں بھی پروگرام شروع کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکراب ایٹ جناب آج میں پھر جوانا کچھ دوستوں کے سوالوں کو جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے راہول باسو صاحب ہیں آہ 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 یہ ہوپ کے طلب انڈیا سے ہے آہ وہ کہتے ہیں کہ جی بھی یعنی گلگت پلستان اور پاکستانی اوکپائٹ جمہو کشمیر کے لوگوں پاس دو آپشنز ہیں آہ ون کرتا ہوں پہ کرتا ہے وہ آہ آہ کامل پاس میشہوہی یہ آئی کہ بکم لیگل پارٹ آف انڈیا یہ ان کے دو ہیں اور پر ساتھ یہ گرم نے کہا ہے کہ انڈین آرمی ہو گی او گی او گی او گی اور آگے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ we are also working to liberate x-chain and illegal occupation of x-chain by china and merger with india تین چون کے سوال ہیں تو میں اختصار کے ساتھوں کا جواب دیتا ہوں بھائی جائرہ بھی یناٹی نیشن کی اکرادادوں کے مطابق آپ ٹھے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دو آپشنز ہیں اگر یناٹی نیشن کی اکرادادوں کے مطابق دیکھا جائے تو پھر دونوں آپشنز لیگل ہیں چونکہ یناٹی نیشن کی اکرادادوں نے یہ کہا تھا کہ جمع کشمی کے لوگوں کو یہ آپشن ہیں کہ اگر چاہیں تو انڈیا کیسا بن جائیں رائشماری کے صورت میں اور چاہیں تو پاکستان کیسا بن جائیں اور لوگوں نے ہمارا مطابق یہ ہے کہ ہمیں تین آپشن چاہیے ہم تو زیادہ خود مختار نہ چاہتے ہیں اور جو پہلی اکراداد ہے جس کو انسپ کی اکراداد کہتے ہیں تیرہ انکس نائٹی فورٹی ایٹ میں اس میں امپلائیڈ مینن یہ تھی فیوچر سٹیٹس سے مراد یہی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو علاقہ اندرسان کر لیں علاقہ پاکستان کر لیں یا ازادہ خود مختار کشمیر کر لیں اور اس ازادہ خود مختار کشمیر کے ڈھر اور خوف کے وجہ سے پاکستان کے دفتر خالچہ نے یہ ترخواست کی تھی کہ فیوچر سٹیٹس کو بدل دیا جائے اس لفظ کے ساتھ کہ جمع کشمیر کے لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں یا وہ انڈیا کا سبان جائیں یا پاکستان کا سبان جائیں تو میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ آپشن پہلے تین تھے اور دو آپشن بعد میں بنے اور اگر تین آپشن نہیں تھے تو پاکستان کو یہ کہنے کہ ضرور کیوں پیش آئی جو پانچ جنوری 1949 کی قرارتاد ہے ہمارے پاس دو اپشن ہیں دو اپشن ہیں دو اپشن ہیں ناٹ گوڈ اناف پاکستان لیکن یہ بھی ہے کہ پاکستان تو ابھی تک کہتا ہے کہ وہ قراردادوں پر عمل کرنے کے لئے تیار ہے لیکن قرارداد کی پہلی شک پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پہلی شک کیا کہتی ہے ناٹین فورٹی ایٹ کی قرارداد 13 آگست ناٹین فورٹی ایٹ کے قرارداد کلیر نہیں کہتی ہے کہ پاکستان کو سارے علاقے جمہو کشمیر کے خالی کرنے پڑیں گے جمہو کشمیر کے وہ علاقے یعنی گلگت بلسان اور پی او جے کے یعنی پی پاکستان جس کو اسوکالوزاد کشمیر کہا جاتا ہے جا کھالی کریں گے پالوڈ بائی اس کی جب ساتیسفائی ہو جائے گا یعنیٹی نیشن کا کمیشن اس کے بعد انڈیا will withdraw bulk of the forces یعنی اکسری تیسا نکالی کا پالوڈ بائی پلی بیسٹ وہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے فوجی نکالی نہیں ہے انڈیا نے بھی فجالہ اکسری تیسا نکالی نہیں نکالا اور ایک بات یہ ہوگی جہاں تک یہ ہے کہ انڈیا آرمی بھی بیٹ جمہو کشمیر کیوں نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ لیگلی یہ آپ کا احصہ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں اور یہ مطالب ایک بات بھی ہے کہ اگر ہمارے مارا چاہری سنگ نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں ریاست کا علاقہ کرتا ہوں اندستان کے ساتھ تو ٹیکنکلی لیگلی جمہو کشمیر پیکن پارٹ آف انڈیا تو پھر آپ کو جناٹی نیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے علاقے جو آپ کا کہتے ہیں کہ لیگل پارٹ ہے اس کو شرار نہیں پاکسن سے آپ کو بہت سے موقعیں ملے آپ نے نانٹیس پورٹی ایٹ میں یہ کر سکتے تھے نہیں کیا آپ نے پورٹی سیون میں جانگ شروع ہوئی پورٹی ایٹ میں کر سکتے تھے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا اور پورٹی نانٹ میں آپ نے سیس وائل کر لیا ٹیک ہے وہ آپ کو ساری اسٹری میں نہیں بتا سکتا تو اس کے بعد پینسل کی جانگ ہوئی تاشکاندو ہوا اگرینس سیس وائل جیورنمنٹین ہوگی اور یہ اس میں یہ بات یہ آگی کہ یہ لیٹ می رمائنڈ می آئی آڈیونس کہ جیتنے بھی علاقے جمہو کشمی کے اس وقت پاکستان نے اپنے قبضے میں لیے تھے یعنی جہاں جہاں سے سیس وائلائنس سے ایڈوانس کیا تھا اور انڈیا نے ایڈوانس کیا تھا تو دونوں کو کہا گیا تھا تاشکاند کے مادے میں کہ آپ اپنی واپس جگہ پر چلے جائیں یعنی کہ پینسل کی جنگ ہونے سے پہلی جگہ تھی وہاں پر چلے جائیں اگر یہ لیگلی جمہو کشمیری جس کو آپ ازاد کشمیری کہتے ہیں بلکت برستان انڈیا کا ایسا تھا تو پھر آپ واپس کیوں چلے گئے تھے آپ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے ہم نہیں واپس جاتے تو آپ نے سیس وائلائنس کی یعنی پری لائی پری وارڈ آف نائی سکٹی فائیب آپ نے وہ جگہ قبول کر لی اور جہاں پر آپ کی فوج ہیں تھی لائی سے پہلے یعنی آگست میں جہاں پر فوج ہیں تھی وہاں پر آپ کی فوج ہیں جلیں گی اور پاکستان کے فوج ہیں میں چلیں گی واپس اور کتنے لوگوں کی جانے کیوں کی دونوں سائٹ پر اور تینوں سائٹ پر جمہو کشمیر کو لوگوں کی بھی انڈیا کی بھی پاکستان کی بھی نیٹ ریزلٹ یہ تھا کہ اس میں ایک زیرو پرسنٹ پروگریس نہیں تھی ان ریزولونگ جمہو کشمیر یہ ہے کہ لوگ مرے فیملیوں کو ڈیوائیڈ ہوئی فیملیوں کو تخلیف ہوئی لوگ مرے اور کتنے بچے جتیم ہو گیا آگے پھر آ جاتے ہیں کہ نائنٹین سیمیٹی جنگ سیمیٹی ون کی جنگ جس کا تعلق پرہ راست جمہو کشمیر کے ساتھ نہیں تھا لیکن جب مائدہ شملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیس فائر لینڈ نہیں آتی لائن آف کنٹرول آ جاتی ہے اس میں دونوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جو لاکہ جس کے پاس ہے وہ اسی کا ہے ٹھیک ہے تو دوسری لفظ میں انڈیا نے جو لاکے جمہو کشمیر کے اس وقت قبضے میں کیے تھے وہ انہوں نے واپس نہیں کیے تھے اور جو لاکے پاکستانی قبضے میں کیے تھے وہ بھی واپس نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے جس لاکے میں میں رہتا ہوں بمبر اس میں ایک تحصیل ہے برنالا وہاں پر تو کلیر لی سیس فائر جمہو بہت پیشی تھی جو آج کی لو سی ہے دیٹس ٹوورڈز جمہو کافی سا لاکہ یہ لاکہ جو برنالا کا ہے یہ انڈیا سے پاکستان نے چھین لیا تھا تو آپ کو تو موقع ملتے رہیں پھر آپ کو موقع کب نہیں ملا اس کے بعد آپ چھپی چاہتے کر سکتے تھے اگر پاکستان وہاں پر آدمی بیش سکتا ہے جمہو کشمیر کو یعنی کشمیر والی میں اس کو سوکول ازاد کرانے کے لیے یا عدم استقام پیدا کرنے کے لیے سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے یا تو کیپ انڈیا انگیج تو آپ نے کچھوڑیوں پہنی ہوئی تھی آپ کے فوج آسکتے تھے وہ بھی آسکتے تھے میں نہیں کہتا کہ وہ آئیں لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کو جائیں جا کر چھڑائیں ان لوگوں کو نہیں چھڑا رہے آپ اس کے آپ کو بھجوات ہوں کی ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کے آئٹم پاس آئٹم بہن 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 اور ہم یہ نہیں فورڈ کر سکتے کہ اس علاقے میں لڑا ہی ہو جائے اور کیا کہا جائے بھی آپ لڑا ہی سے ٹرتے ہیں یہ ذہا ہے کہ nobody wants a nuclear war but 1988 میں جب پاکستان نے یہ کچھ شروع کیا تھا اس سائیڈ پر کشمیر کی سائیڈ پر یعنی آپ والے کشمیر میں تو اس وقت تو کوئی نپلی وارنی تھی کسی تاک خطرہ نہیں تھا اگر پاکستان کر سکتا تھا تو آپ بھی کر سکتے تھے پر یہ people were not serious تو یہ nobody took it ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ لاکہ آپ کا ہے اور آپ کے پاس تنی طاقت ہے کہتے ہیں نا کہ آرسی کیا بھئی گھوڑا بھی در ہے میدان بھی در ہے وہ لاکہ جو پاکستان کا پاکستان کے کنٹرول میں ہیں یا پاکستان کے قبضے میں ہیں وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا آئے تو آئیں اس علاقے کو لیا نہیں آگا یعنی میں تو کانٹرول سٹاف نہیں کر سکتا آپ کو باقی لوگ کیا کریں گے میں ویسے بھی انگلین میں بیٹھا ہوں لیکن اگر میں فرص کیا کہ اپنے گاؤں میں ہوتا تب ہی میں نہیں آپ کو رو سکتا نہ میں پاکستان کو رو سکتا ہوں تو بر انیوے میرے بھائی یہ آپ کو باتیں کر سکتے ہیں آگے آپ نے کہا کہ چائنا نے یعنی نے اگر کو حدہ کیا تھا 1962 کو راہ میں بھی کہ وہ اللہگئہ اللہگئے ہوا تھا اور چائنا چھوٹ ریڈن در ایریا تو لیکن در ایریا جب بھی جمعو کشمیر عداء اس کو مل جانا چاہئے جب بھی کشمیر کو فیصلہ ہوگا ذات ایریا شود آرشو بی پارٹ آف انڈیا یعنی جمعو کشمیر جب میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو دیا جائے میں تو بھی ایک کیا سلیہ جب میں کچھ میں کے ساتھ بھی بلا دیا جائے آجیوب کہ آئیوب صلیہ لوگ کو یہاں کہ زیادہ تفصیل نہیں کی لیکن افزاد کر دیا آگے سنجے کلارا صاحب کہتا ہی انڈیانز have the responsibility to liberate POK and GB پاکستان is almost finished انڈیا is not using force because انڈیا cares for the people of POK and GB It is now or never People of P.O.K. and G.P. have to respond اس کا پارٹی میں جواب دیتی ہے سنجے صاحب بھئی کس نے آپ کو روکا ہوگا آپ جائیں لبریٹ کرنے اس لئے ایریا کو اور پی اوکی کو لبریٹ کرنے ایک پارٹی آپ ہیں ایک پارٹی انڈیا پاکستان ہے ہم پرنسپل پارٹی ہم ہیں لیکن ہمارے پاس مندوق نہیں ہے مندوق یا آپ کے پاس ہے یا پاکستان کے پاس ہے تو جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ آپ کو لے لیں میں تو کم سٹاپ نہیں کروں گا آپ اس کو جناٹ کر لیں انڈیا جناٹ کر لیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پی اوکی اور پرنسپل پر ساتھ کرا لیں ہماری سٹاکل جوار بڑی ایسی ہو جائے گی ہماری تو یہ ہے انڈیا جناٹ کر لیں اس کو دیویجن ختم ہو جائے جمہو کشمیر ایک بار جائے آپ ٹیک اوڑ کر لیں انڈیا وہ ٹیک اوڑ کر لیں یا جمہو کشمیر کے لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ ٹیک اوڑ کر لیں اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر اپنے انڈیا یا آپ کے آرمی چیپ کو بول لیں پورتیس آپ کو بول لیں کہ جائیں جی جا کر پی اوکی کو ازاد کرا لیں کردد پرسان کو ازاد کرا لیں خالی بڑھ کے مارنے سے تو کچھ نہیں ملے گا نا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیک ہے انڈیا کی ضرورت میں ذمہ داری ہے یہ آئی اگری بھی دیو دائے ہے یہ انڈیا کی رسپنسبلٹی ہے انڈر جو نا ٹریٹی آف ایکسیشن یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس لائقے کو آپ لیبریٹ کرتے یا آپ نے قبضے میں رکھتے یا اس کی وعدت کو قائم رکھتے لفظ دیت سیکھ رہا ہے کہ اس کی وعدت کو قائم رکھیں جب مہاراجہ نے آپ کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا ایکسیشن کی تھی تو اس کی یہی بات تھی کہ اٹیکرز جنہوں نے گھڑ بڑ کر دی تھی جنہوں نے لوگوں کو مارا تھا جنہوں نے لوڈ مار کی تھی اور ریاست کے ایک ایسے پر قبضہ کر دیا تھا it was a responsibility of new daddy to push them drive them out it was not my responsibility ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی responsibility ہے اور اگر آپ کو یاد آگیا ہے اتنے سادوں بعد کہ it was india's responsibility then urge your government it's their responsibility to liberate that area آگے آپ کہتے ہیں کہ Pakistan is ٹھیک ہے almost finished I don't know I don't think Pakistan is finished not yet اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ رلائے کریں ہم تو نہیں کر سکتے ہمارے پاس فوج نہیں ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس حاصلہ نہیں ہے نہ ہم لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں نہ ہم جو ہے نا ملیٹن سٹرکل پر حقین رکھتے ہیں ہم پہلے بھی میں کہیں ویڈیوز میں کیا چکا ہوں ہمارے پاس لڑنی کا حیمد نہیں ہے نہ ہمارے پاس رسورس ہیں نہ ہمیں لوگوں کو یہ انکرز کروں گا it is your responsibility now but never not for people of JNK RPOK we are the suffering party we are the victims اب victims سے expect کر رہے ہیں کہ we should rise up defeat Pakistan and then request New Delhi to take over that will not happen یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کو جو نہ اپنی زمداری ہیں آپ کو اپنی زمداری ہیں پوری کرنے پڑیں گے اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں انکرز نہ کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نہیں چاہتا انڈیا پھر ہمید ہے انڈیا کو اپنی زمداری ہے اگر آپ کو خیش کرتے ہیں تو اس سفرنگ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے انڈیا نے کیا گدر اٹھایا ہے مجھے بتائیں کہ کیا کیا اقدمات کی ہیں مجھے پتہ لگنا چاہیے نا ایسے سیٹیسن آف جین کے ایسے سنکنگ پرسن آئی نید تیو نو آئی نید تیو نو کہ آپ نے کیا کیا پتہ چلے میں سنجدگی سے سوچوں کہ انڈیا بہت اچھی کنٹری ہے کے لیے پیپل اور پیرجی müژیز ووچوں پا ایک چلے سوچوں مجھے تو پتہ نہیں ہے ہم مجھے بتائیں how do you care میں کیا دوں کہ میں تو ایچھوپیا کے لوگوں کی بڑی کیر کرتا ہوں I'm really concerned about them but what am I doing to alleviate their ڈیوробی خالی زبانی باتیں کنیدہ کو فائدہ نہیں ہے I leave it at that I hope I haven't been too harsh لیکن bitter سنٹیمنٹس تو przeید تکلیف تو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قشتی کا عادثہ ہوا ہے اٹلی کے قریب اس پر ہم لڈا پروگرام کریں گے لیکن مجھے بہت افسوس ہے ان فیملیز کے ساتھ جن کے سفرنگ ہوئی ہے اللہ لوگوں کو بخش دے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے نان صافی ہوئی ہے دیں گے سکتا حافظ اور اسم کنیے